مکروہ کی تعریف بیان کر دیئے کیا یہ تعریف جو انہوں نے بیان کی ہے مکروہ کی کہ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ڈبل حرام شرن درست ہے اصلاح فرما دیجئے میں نے کہا کہ مکروہ کی شرع اسطلاح کیا ہے اور مکروہ شرع اسطلاح میں مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جو ڈبل حرام ہوتی ہے موردن حرام ہم ان کو کیا لگتا ہے مکروہ بولے تو لیس دن حرام شرع اسطلاح میں مکروہ کا مانا ہوتا ہے حرام سے بڑھ کر شدید حرام سخت حرام بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم شیر علی بھائی وعالیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو محترم آپ نے جو ایڈوکیٹ فیض احمد کی ویڈیو مجھے بھیجی تو میں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور جیسا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی حسی کو روک نہیں پائے تو اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جو ایڈوکیٹ فیض نے اس میں جو کچھ کہا ہے ان جملوں کو سن کر تو کوئی بھی زی علم زی شعور اپنی حسی کو روک نہیں پائیں گا اور یقیناً نا اسی جہالانہ تحقیق غیر مقلدین نام نحاد علی حدیثی کا ویڈیو میں جناب ایڈوکیٹ فیض احمد صاحب فرماتے ہیں کہ مکروہ جو ہوتا ہے وہ ڈبل حرام ہوتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے نام نحاد علی حدیث فرقے کہ یہ وہ محقق ہے جو دن رات اپنے دس بھائے دس کے حجرے میں بیٹھ کر اپنی بیتوکی بے اودا شرق و بیدت کی تعریف سنا سنا کر امت مسلمہ کی اقصدیت کو مشرق اور بیداتی قرار دیتے ہیں جبکہ موصوب کا مبلغ علم یہ ہے کہ مقروہ کی تعریف تک صحیح معلوم نہیں ہے بہرحال چلی آئیے اصل موضوع کی طرف کہ آپ نے مقروہ کے تعلق سے پوچھا ہے کہ میں اس پر کچھ گفتگو کروں تو میں اس میں ارث کر دوں کہ مقروہ کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہے ناپسندیدہ اور بھی معنی آتے ہیں جیسے بدنما نامرغوب وہ کام جس میں کراہت ہو اور بھی کچھ معنی ہے اس کے لیکن جہاں تک شریعت کی استعلاح کا تعلق ہے تو استعلاح شرع میں مطلقا جب مقروہ کہا جاتا ہے تو اس سے وہ شہ یا وہ فعل مراد لیا جاتا ہے کہ جس کی ممانیت ہو اور اسے تر کرنا بائی سے ثواب اور اسے کرنے پر خوف عذاب ہے اور مقروہ کی جو ہے وہ دو قسمیں بیان کی گئی ہے ایک ہے مقروہ تحریمی اور دوسرا ہے مقروہ تنزہی تو استعلاح شرع میں مقروہ تحریمی اسے کہتے ہیں جو شرعان ایسا ناپسندیدہ فعل ہو یا ایسی ناپسندیدہ شعہ ہو کہ اس کی ممانیت دلیل زنی سے لزمن ثابت ہو یہ حرام سے قریب ہے اور واجب کے بالمقابل آتا ہے اس کا منکر فاسق اور بلا حضر کرنے والا سخت گناہگار اللہ اور رسول کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے البتہ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا مقروہ تحریمی کی ایک مثال میں یہاں پیش کر دیتا ہوں کہ اس مثال کے بعد مقروہ تحریمی کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ نماز وطر واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا اور اس کے چھوڑنے پر وید جو ہے وہ فرمائی ہے چنانچہ سننے ابو دعود میں کتاب السلاح ہے حدیث نمبر ایک ہزار چار سا وننیس آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا یہی جملے تین مرتبہ ارشاد فرمائے یعنی کہ وطر حق ہے اور جو وطر ادھا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں لہذا پتا چلا کہ بلے عذر شرعی وطر کا چھوڑنا مقروع تحریمی ہے اسی طرح مقروع تنظیحی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیل جس کے ترک کرنے کے مطالبے میں شدت نہ پائی جائے مثلا محرم الحرام کی سب دسوی تاریخ کا روزہ رکھنا عورت کا بلا اجازت خوابن نفلی روزہ رکھنا تو یہ سب مقروع تنظیحی کے خانے میں آتا ہے اور مقروع تنظیح سنت غیر مقعدہ کے مقابل آتا ہے مقروع تنظیح پر عمل کرنے کو شریعت ناپسند رکھتی ہے مگر اس عمل پر ازاد کی وعید نہیں ہے اگر مقروع تحریمی اور مقروع تنظیح کی تعریف اگر میں آسان لفظوں میں بیان کرو تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر سنت مقعدہ خویہ ہو یعنی واجب کے قریب ہو جیسے نماز فجر کی سنتیں نماز مطر وغیرہ تو اس کا بلا عذر ترق جو ہے وہ مقروع تحریمی ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے اور اس پر عزاد کی وعید ہے اور اگر سنت غیر مقعدہ ہو تو اس کا ترق مقروع تنظیح ہے کہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے لیکن اس پر عزاد کی وعید نہیں ہے تو بہرحال یہ مختصر طور پر میں نے مقروع تحریمی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں کمہ حق کا ہو شریعت پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ عالم ثم رسول عالم والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ